السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے پاکستان کے ٹھیک گورڈ نے نئے سینٹر کنٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے جس میں محمد عفیز کی تیزلی ہو گئی ہے اور وہ بی کٹیگری میں آ گئے ہے جس پر انہیں شدید تحفظات ہے اور وہ کنٹریکٹ پر دستخط نہ کرنے پر غور کر رہے ہیں نجی ٹی وی جی نیوز کے مطابق محمد عفیز سینٹر کنٹریکٹ بی کٹیگری ملنے پر دل شکستہ ہے اور وہ اس پر دستخط نہ کرنے پر غور کر رہے ہیں جبکہ وہ اس چیز پر اپنے قریبی لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے ٹھیک گورڈ نے ان کے ساتھ یہ رویہ جاری رکھا تو وہ کرکٹ سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں گے واضح رہا ہے کہ پاکستان کے ٹھیک گورڈ کی جانب سے تینتیس کی لاریو کو سینٹر کنٹریکٹ دیا گیا ہے اور کی لاریو کیلئے سینٹر کنٹریکٹ کی فیصد میں پچیس سے تیس فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے پاکستان کے ٹھیک گورڈ کی جانب سے سینٹر کنٹریکٹ میں شامل کی لاریو کو اے بی سی ڈی اور ایک کٹیگری میں رکھا گیا ہے اے اور بی کٹیگری میں چھے چھے کی لاریو کو شامل کیا ہے جبکہ سی کٹیگری میں نو دی میں پانچ اور ایک کٹیگری میں سات کی لاریو کو رکھا گیا ہے تو دوستو یہ کی سینٹر کنٹریکٹ اور محمد حفیظ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کرے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور ارشداروں کا بہت بہت خیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے ارشدار دوست احباب صدا سلامت رہے شکریہ اللہ حافظ